ناظرین بات کرتے ہیں گلوگار آئیمان بیگ کے بارے میں جنہوں نے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک عدکار شہباز شگری سے منگنگ کی تھی اور دونوں کافی خوش تھے کافی عرصہ تو بغیر منگنگ کے ہی وہ ہر شوہ میں جا بھی رہے تھے اور ایک ساتھ وہ کام بھی کر رہے تھے پھر ایک بار ندہ یاسر کے مارننگ شو میں آئیمان بیگ نے ریویل کیا کہ یس میں انگیجمنٹ کرنے والی ہوں ایک بندہ ہے سب کو ہی پتا تھا شہباز شگری ان کا نام ہے اور پری ہٹ لف مووی میں ان لوگوں نے کام کیا تھا تو اس طرح شہباز شگری اور آئیمان بیگ کی باقیدہ ایک سریمینی ہوئی تھی انگیجمنٹ ہوئی تھی جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکیں گے لیکن بہت افسوس کی خبر ہے دل دکھانے والی خبر ہے کہ آج آئیمان بیگ نے ایک پوسٹ اپلوڈ کی اور یہ کلیر کیا کہ ہم دونوں جدہ ہو چکے ہیں اور ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہو چکے ہیں اب ہم اگٹھے نہیں ہیں انہوں نے لکھا we are no more together اور اس طرح آئیمان بیگ نے اس چیز کو کلیر کیا مجید انہوں نے کہا کہ ہم دونوں اب ہیپی ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنے کام میں ہیپی ہیں اور میں اپنے کام میں ہیپی ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں باقیدہ انگیجمنٹ ہوئی تھی جس میں دونوں بہت ہیپی نظر آ رہے تھے جس میں آئیمان بیگ کی فیملی بھی تھی چونکہ آئیمان بیگ کی مدر نہیں ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کے فادر تھے ان کی بہنیں تھے اور برادر تھے اور شہباز شگری کی پوری فیملی موجود تھی باقیدہ ایک ساری مانی ہوئی تھی لیکن آج آئیمان بیگ نے اس چیز کو کلیر کر دیا ہے کیونکہ جون سترہ کو یعنی کہ سترہ جون ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کو یہ بات تھوڑی سی نیوز میں آئی تھی کہ انہوں نے اپنی تمام تصاویر انگیجمنٹ کی ڈیلیٹ کر دی ہیں لیکن اس بارے میں کسی نے کلیر نہیں کیا تھا جو کہ گلوکرہ آئیمان بیگ نے آج اس بارے میں کلیر کر دیا ہے کہ ہم دونوں مزید اگٹھے نہیں ہیں موسیقی